بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ، اسرائیل، ایران اب یہ جنگ چھڑنے جاری ہے اس میں اچانک ایک نیا موڈ آیا ہے اور سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ایران نے جو حملہ کرنا اسرائیل پر اس حملے سے چند گھنٹے پہلے ایک ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ایف بی آئی نے پورا ڈاکومنٹ ریلیس کیا ہے اور اس پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کا ایک شخص جو بینک آف پنجاب میں تقریباً بارہ سال کام کر چکا ہے جس کا نام آصف مرچنٹ ہے یہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنے کے لیے اس نے ایک اجرتی قاتل یعنی وہاں پر ایک شخص کو ہائر کیا اور یہ تصویر آپ کی سکرین پر جو آ رہی ہے یہ اصل میں انہوں نے بتایا کہ یہ پانچ ہزار ڈالرز امریکی یوئیس ڈالرز اس نے دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پوری انسٹرکشن دی کہ پہلے مارنا ہے اس کو اور اس کے بعد آگے چلیں گے بہت سارے معاملہ تیہ کیے اور اس صورتحال میں عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ اس کی تصاویر اس کی تمام چیزیں جس ہوتل میں وہ تھا اس کی ساری فوٹیجز ڈیٹا اطرافی بیان سب کچھ انہوں نے حاصل کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس شخص نے سب سے پہلے جو پاکستان سے آیا ہے یہ اصل میں ایران گیا تھا ایراک گیا تھا شام گیا تھا اس کے پاسپورٹ پر بہت سارا ٹریبلنگ ہے اور پھر ایران کو اصل میں جا کر اس نے پورے کا بورا اپنا پلان یعنی سمجھایا اور پتا چلا ایران سے انسٹرکشنز لے کر یہ شخص آیا ہے اور آنے کے بعد یہ امریکہ کے اندر اس نے ایک کرائے کا قاتل ہائر کیا اور وہ جو کرائے کا قاتل تھا اصل میں وہ کہہ رہے ہیں جو اصل میں قاتل بن کر اس کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا یعنی آپ کو یاد ہوگا جو آمیر آصف والا کیس تھا اسی طرح کہ انہوں نے کیس بتایا انہوں نے کہہ جی عدالتی دستاویزات کے مطابق اس پر الزام یہ ہے کہ جون میں اس نے یہ اس مخبر سے نیو یارک میں ملاقات کی جس میں اس نے بتایا کہ کیسے ٹرم کو مارنا ہے کیا صورتحالوں کی اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ اس نے ہاتھ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس عجرت ہی قاتل یعنی قرائے کے قاتل سے ملاقات کی وہ اصل میں انڈر کور ایک آفیسر تھا اور اسے پانچ ہزار ڈالر کی انہوں نے آفر کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بارہ جولائی کو یہ شخص امریکہ چھوڑنا چاہتا تھا اور اسی سلسلے میں اس نے پرواز کی بکنگ یعنی اس نے پاکستان واپس آنے کے لیے اپنی پوری بکنگ کر لی تھی ریٹرن ٹکٹ بھی تھی سارا کچھ تھا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کے سکین پر جو پیپر آ رہی اس نے انہوں نے بتایا کہ یہ کوڈ ورڈز تھے اس کے بعد اس نے کہا کہ جب میں چلا جاؤں گا باکستان یا ایران تو پھر میں ان کوڈ ورڈز سے اصل میں رابطہ کروں گا یہ بتایا کروں گا اور تم نے آگے اسی طرح بتانا یہ ہو گیا وہ گیا اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت سین یہ بنا ہے انہوں نے کہا ہے یعنی پورے کا پورا سین جو اس وقت بنا ہے سامنے اسے انہوں نے کہا ایف بی آئی نے اور باقیوں نے کہ اصل میں جو ٹرمپ پر حالیہ حملہ ہوا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ الگ حملہ تھا جو اس سے پہلے تھا یعنی اس سے پہلے کیے تیاری کر رہا تھا اور یہ جو ٹرمپ پر حالیہ حملہ ہوا ہے یہ دونوں ٹوٹلی الگ ہیں انہوں نے کہا کہ ایران نے اصل میں اس کو پالا ہے اور اس سارے سنیریوں کے اندر ہم نے اس کو این موقع کے اوپر گرفتار کیا ہے اب یہ جو کوٹس میں انہوں نے ڈاکومنٹ دیئے ہیں یہ جو آپ کی سکین پر بھی چل رہے ہیں انہوں نے کہا یہ شخص کراچی میں رہنے والا تھا اور اس سارے سنیریوں کے اندر یہ اتنا بڑا کام کرنے والا تھا کہ پورے ملک میں ایک خانہ جنگی کا ماحول کریئٹ ہونے والا تھا اور چونکہ جس شخص سے گفتگو کر رہا تھا وہ ایف بی آئی کا ہی بندہ تھا یعنی ایک آفیسر تھا تو لہٰذا ہم نے اس کو نگلنے سے پہلے ہی پکڑ لیا اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ ساری کہانی سامنے آ رہی ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ حالیہ چرمپ پر جو حملہ ہوا ہے اس پر ایک تو کہانی یہ بتائی گئی کہ یہ ایک بندہ تھا لیکن اصل کہانی یہ بات میں سامنے آئی کہ وہ تقریباً تین لوگ تھے اور اس کے علاوہ ویڈیو سامنے آئی آج تک وہاں پر نہیں پتا چلا یہ بھی نہیں پتا چلا کہ سیکرٹ سرویس جو تھی انہوں نے کیسے اتنے نہیل لوگ بھرتی کیے تھے چرمپ نے بتایا کہ اس کا سر بالکل 0.5 شاکی اگر آگے پیچھے نہ ہوتا تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اور جس لڑکی نے سامنے چارٹ پر یعنی تمام تفصیلات شیئری کی تھی تو اس نے اس کو بلا کر کہ اس نے میری جان بچائی اگر چارٹ نہ سامنے بیش کرتی میں نہ دیکھتا تو میں گیا تھا اب آج تک اس کو کسی کو سزا نہیں ملی وہی کام ہوا کہ اصل کہانی اس بندے کو مار کر تو یعنی باقیوں کو بچا لیا گیا اب یہ جو سین سامنے آیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے اس کے بعد ایک ریپورٹ آئی تھی جو امریکہ کی ایجنسیوں کی جانب سے تھی کہ ایران حملہ کرنا چاہتا ایران نے فوری طور پر کہا کہ ہمارا ٹرمپ کو مارنے کا کوئی راتہ نہیں اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ٹرمپ کو ہم کیوں ماریں گے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ قاضل مسلمانی کے کیس میں اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں سزا ملے اور وہ جا کر کام کرے اب یہ شخص جو سامنے آیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے دیکھیں آپ دو چیزوں کو ذرا سمجھے گا اس وقت سین کیا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ بندہ انٹر ہوا تھا امریکہ میں تب سے لے کر جہاں جہاں گیا ہے ہم نے اس کی فٹیجز اس کا ڈیٹا تمام کی تمام چیزیں ہم نے کوٹ میں پیش کی ہے اور کوٹ ان کو دیکھ سکتی ہے گفتگو کر رہا ہے پوری طرح اس میں وہ بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے مارنا ہے سارے کی ساری تفسیرات وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ہم نے جو پتا کیا ہے اس کے مطابق جو ٹرمپ پر حالی حملہ ہوا تھا اس میں اس کا ہاتھ نہیں ہے جو کہ پاکستان کے اندر میڈیا میں آ رہا ہے کہ نہیں اس کا ہاتھ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اب دیکھیں دو چیزیں سمجھیں پاکستان کے اندر 99.99 فیصد نہیں تقریباً 100 فیصد لوگ آلماس 100 فیصد لوگ سارے چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے کیونکہ وہ سمجھ سے ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے بائیڈن سے تو پورا پاکستان نفرت کرتا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ ساری صورتحال میں ایک اور بھی سنیریو یہاں پر یہ بن رہا ہے کہ اس یعنی ایران نے جو حملہ کرنا ہے اس سے پہلے یہ لنک جوڑا گیا ہے کہ دی پاکستان اس میں شامل ہے اور ایران اس میں شامل ہے آپ ایک بات کا اندازہ کریں میڈلیز کے اندر تمام کے تمام ممالک نے انکار کر دیا ہے انہیں نے کہا ہے کہ کسی صورت ہم کوئی اڈے نہیں دیں گے ایران کے خلاف نہ تو جہزوجی کرنے کے لیے نہ مونیٹرنگ کرنے کے لیے اور نہ ہی حملہ کرنے کے لیے تو آپ اس سارے سنیریو میں ایک چیز دیکھیں کہ فضاء سے انہوں نے ڈرون ہا لیا جو بھیجا یمن کی جانب اس ڈرون کو ایم کیو نائی رپر ڈرون کو بھی گرا دیا تو امریکہ رسک نہیں لے رہا اب یہ جو کہانی سامنے آئی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے ایران کے اندر اوویزیلی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں ہم نے یہ کام کیوں کرنا کہ کچھے چوروں والا کام ہے یعنی اب جو کہانی سامنے آئی ہے کہ کیا یہ شخص اتنا کچھا چور ہیں یعنی وہ جا کر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو مارنا تو کیا اس کو صرف پانچ ہزار ڈالرز امریکی ڈالرز ایڈوانس میں دینے ہیں یا اس سارے سنیریو کے اندر آپ نے کسی چھوٹے موٹے بندے کو تھوڑی ماننا اتنے بڑے شخص کو مارنے کے لیے تو آپ پانچ ہزار اس کو یوئیس ڈالرز دے رہے ہیں جبکہ اس کی قیمت تو لاکھوں ڈالرز میں بندی ہے اور کون سا ایسا یعنی قاتل ہوتا ہے جو پانچ ہزار اب یہ کہانی بالکل سمجھ نہیں آ پا رہی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ ہوتل میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے اور وہ تصاویر یعنی انہوں نے ایک تصویر بھی یہ جاری کی ہے اب اس کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ بڑا جی معاملہ ہے کہ اس نے جس شخص سے ملنا تھا وہ کیا بالکل ہی یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس شخص سے ملنا تھا وہ صحیح ایف بی آئی کا آفیسر نکلا ہے یا ان کا اپنا آفیسر تھا جس نے ساری کہانی آگے سنائی ہے دیکھیں اب اس سارے سنیریوں کے اندر پاکستان کو بھی اس میں انبولپ کیا جا رہا ہے اب ہمارے یہاں پر دفتے غارجن کہ پہلے ہم امریکہ سے تفصیلات مانگ رہے ہیں انڈیا کے امبر اس کیس کو وہ بڑا اچھال رہے ہیں ٹرم کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرے ساتھ ابھی ہوا کیا اس نے تو بڑا کلیرلی امریکہ کی اسٹیبیشمنٹ پر الزام لگایا تھا کہ حالیہ جو حملہ آواز ہے جس میں بندہ مارا گیا تو وہ تو بڑا کلیرلی کہہ رہا ہے کہ میں کیسے بچاؤں کیا صورتحال ہوئی اور امریکہ کے اندر بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے کلیرلی بتا دیا ہے کہ اس انڈیویزیل کا کام ہی نہیں تھا اب یہ جو سٹ اپ لے کر آیا گیا ہے دیکھئے کہانی کا رکھ کسی بھی جگہ مٹ سکتا ہے یہ بات یاد رکھے ہم نے افغانستان کی جنگ میں اڈے دیئے آج تک پاکستان اس تباہی کے اثرات امریکہ چلا گیا ہے تین سال ہو گئے امریکہ کو نکلے ہوئے لیکن ہم اس تباہی کے اثرات آج تک فیس کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے نہ ہم نے ایران کے خلاف اٹھے دینے نہ ہم نے کوئی معاملہ ایسا کرنا ہے اب ساری میڈلیز کے اندر بھی یہ سارا کام ہو چکا تو اب ایک ایسا سنیریو کیسے کر رہے ہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو انڈیویزیل حصیت میں کہہ دیں نہیں جنہی ہے پاکستان پر الزام ہے فلانا ہے یہ ایک ایسا سٹ اپ کیا گیا کھیل ہے جس کا آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ چیزیں اب خطرناک جنگ کی طرف مڑ رہی ہیں اور اس میں کئی ممالک کو شامل کر لیا جائے کہ جی فلانا بھی شامل ہے فلانا بھی شامل ہے اب کوئی انڈیویزیل بھی جا کر اگر کاروائی کرتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں پورے کے پورے ملک اور پیٹنے کی اس وقت تیاری ہو رہی ہے یہ صورتحال اس وقت جو پہلی ہے انڈیا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور انڈیا اس کو کہہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ جو انہوں نے کام کیا ہے دیکھیں نا پاکستانی اس میں ہے اب ہیالیا مودی اور یعنی یہ پننو اور یہ سارے ان کے خلاف جو سارے کا سارا امریکہ نے ممباد دیا ہے ایف بی آئی نے دیا انہوں نے کہا جی مودی اس میں شامل تھا ہمارے شائریوں کو مارنے کے لیے اس نے پوری طرح پلان کیا اس کو تو ہی سارے ریجیکٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے جو ریبورٹ آئی اس کو اوپن لیونا نے ایکسپٹ کیا ظاہر سے بات ہے انڈیا ایک پاورفل کنٹری ہے پیسہ اس کے پاس ہے ہم اسے سو سال تقریباً بیچے ہم تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیر نظر آئے گی اس کیس کا پورے کا پورا براہ راس لنگ آپ کو ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آئے گا دیکھئے پاکستان کے اندر ٹرمپ کے لیے یعنی جتنا پاکستانی ٹرمپ کو اس وقت پسند کر رہے ہیں یا وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئی اتنا تو امریکی بھی نہیں چاہ رہے کیونکہ پورا پاکستان چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہے تو اس سارے سنیریوں کے اندر اگر یہ واقعہ ہو جاتا تھا تو کس کے خلاف ایک اقدامات ہوتا ہے کہ دیکھیں نا وہ کنٹری جسے بورڈ کر رہی ہے اور ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے یہ کوئی اتنا آسان کھیل نہیں ہے کہ جتا نظر آ رہا ہے لیکن ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ آنے والے دنوں میں اس کا لنک ڈائریکٹلی اسرائیل ایران حملے اور جنگ کے بعد اور یہ جو اثرات آنے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ڈائریکٹلی لنک جڑتا ہوا نظر آئے گا اور کہانی کا رک جو کھلنے والا ہے یہ وہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب اور خطرناک ہوگا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں